مذبان ہے اور پاکستان کو فروری دوہدار پچیس میں آئی سی سی چیمپنس راکسی کی مذبانی مل گئی ہے انیس سو چھانوے میں آخری مرتبہ پاکستان نے بھارت اور سلنکا کے ساتھ مل کر آئی سی سی ایوینٹ کی مذبانی مل گئی ہے کہ یہ دوہزار پچیس میں ایوینٹ تو مل گیا ہے لیکن کیا بھارت پاکستان آئے گی یہ ایک بڑا سوال ہوگا دوستو آج آئی سی سی نے جو آنے والے آئی سی سی کے ایوینٹ ہیں ٹی ٹونٹی ورلڈ کپ فٹی وورڈ کپ چیمپینز ٹروفی ان کا وینیو جاری کیا ہے اور پاکستان کو دوہزار پچیس کا مطلب وینیو ملا ہے چینپینز ٹروفی کے لیے اب اس کو لے کر ٹویٹر میں تو آبیسلی میمز بن رہے ہیں کہ مطلب یو اے والے تیار ہو جاؤ پھر سے آپ کے ہاں پہ ایک اور مطلب یہ ہونا ہے کیا کہتے ہیں ایوینٹ ہونا ہے آئی سی سی کا تو دوستو آپ کو بتا دوں کہ اس کو لے کر پاکستان کی مطلب یہ خواہس ہے کہ انڈیا وہاں پر جائے اور انڈیا وہاں پر جائے گا تو definitely پاکستان actually میں کیا ہے آپ کو بتا دوں بھارت اگر پاکستان سے کرکٹ کھیلتا ہے تو مطلب بھارت اگر کسی بھی دیش سے کھیلتا ہے تو اس کو اتنا فائدہ ہوتا ہے میں آپ کو ویڈیو کے آخریم بتاؤ گا کیسے ہوتا ہے تو guys اس ویڈیو میں آپ دیکھیں گے آنجھے پاکستانی بات کر رہے ہیں کہ اگر یہ پرائیم منسٹر موڈی ہڑ جاتے ہیں مطلب ان کی گورنمنٹ چلی جاتی ہے تو definitely match ہوں گے دوستو مجھے لگتا ہے کہ نواز شریف ہوتے تو match ہوتے ابھی انڈیا پاکستان کے کیونکہ نواز شریف as compared to عمران خان بہت مجھے لگا کہ positive انسان عمران خان تو ایک attitude والا بند ہے نواز شریف آپ کو یاد ہوگا پرائیم منسٹر موڈی کی اوٹ سیریمنی میں بھی آئے تھے اور پرائیم منسٹر موڈی بھی افغانستان سے لوٹتے سمائے پاکستان کا دورہ کر گئے تھے لیکن اس کے بعد ہوا گیا جس کے بعد انڈیا پاکستان کے جو تھوڑے بہت مطلب سمبند بن رہے تھے وہ بھی سب ختم ہو گئے تو چلیے دوستو پہلے یہ پورا ویڈیو دیکھتے ہیں پھر میں آپ کو آخری ہم بتاتا ہوں کی پاکستان کو کیسے ہوتا ہے بھارت سے اے سیٹی نے ایک اور بڑا سمارٹ گیم کیا ہے جو میرا کلا سوال تا اس کا جواب میرے ذہن میں خود بھی آرہا ہے کمر بھائی کے تو ایکسپٹ بھی نہیں جانیں گے دو ہزار پچیز میں پاکستان گوئنٹو ہوسٹ چیمپنس تاوھی بھارت آئے گا نہیں آئے گا now this is that was my question and that remained my question بود دو ہزار چھپیس میں بھارت گوئنٹو ہوسٹ The World Cup جانی باتی اگر ہمیں مرم کچھ مسلہ کریں گے تو ہم بھی مسئلہ کرسکتے ہیں تو ہیسی مفاد یہی ہے بھارت کا بھی اسی چیز میں اور کرکٹ کا ہم کسی کے خلاب بات نہیں کر رہے ہیں کہ ضرور بھارت کو آنا چاہیے they are most welcome in Pakistan to play ICC event اور اگلے ہی سال کبر بھئی دوہدہ چھبیس میں پاکستان نے بھارت جانا ہے تو ہاں سے that should be resolved very sensibly by both countries پاکستان کرکٹ بول پاکستان گورنمنٹ ہمیشہ سے بھارت کی ٹیم کو welcome کرتی رہی ہے کبھی انہوں نے یہ کہا کہ آپ نہیں ہمارے ملک کے اندر یہ بھارت ہمیشہ یہ ٹانگڑاتا رہا ہے کہ پاکستان کہ کمرو بھئی دوہدہ سولہ میں بھی ہم ورلٹی ٹوٹی کھیل کر رہے ہیں بالکل کھیل کر رہے ہیں اور جب تک یہ ایکسٹریمیسٹ بی جی پی گورنمنٹ پاور کے اندر ہے بھارت میں میرے شکوک و شبات ہمیشہ قائم رہیں گے کہ یہ دوہزار پچیس میں ایونٹ تو مل گیا ہے لیکن کیا بھارت پاکستان آئے گی یہ بڑا سوال ہوگا اور آپ بھی جو سوال اٹھایا کمرو بھئی بلکل ٹھیک ہے بکاوز یہ ایک خچوہ تو رہے گا بٹ یہ چونکہ آئی سی سی ایونٹ ہے بھارت اکیلے کچھ نہیں کر سکتا اور اسی طرح بھارت کو بھی یاد اٹھنا ہے کہ اگلے سار وہ ہمیں بھی ہونے ہوسٹ کرنا ہے اور وہاں گر پاکستان کے لئے وہ غلب مثال قائم ہوگی تو پھر ان کو بھی وہی چیز فیز کرنا پڑتی ہے میں اگر یہ کہوں گا کہ ہمیں یہی بات کرنے چاہیے کہ دونوں مل کس چیز کو سول کرنے بڈ اگر بھارت ایسی سی ایونٹ نہیں کھیلنا جاتا تو ان کو تو بھارت دینا پڑے گا سیرہ سیرہ تمام دیموں کا بکاوز ایسی سی ایونٹ بہت ہی سمجھتا ہوں کہ سیٹویشن بہت ہی گم بھی رویا گی اور دیفیکل بھارت دنگی تو سیٹویشن بہت ہی پاکستان تو پلے دنگی تو میں سمجھتا ہوں کہ اگلے تین چار سال میں ہو سکتا کہ حالات صحیح ہو جائے اور بی جے پی گورنمنٹ کا خاتمہ ہو جائے تو اس سے بھی کافی فائدہ ہو سکتا ہے اور وہ کہتے ہیں کہ جناب پٹیر ہاوز این آرڈر فرسٹ اس سے پہلے کہ آپ کئی اور بات کر رہے ہیں تو ہم بات میں وہ بات کر رہے ہیں بڈ کامر بھائی ای تنک فیر اناف کہ ہمارے پاس پی ایسل کے میچز کے پاس دو چیزیں بہت اچھی ہوئی ہیں ایک تو ہم آپریشنل چیزوں کے عادی ہو گئے ہمارے لئے کوئی سرپرائز نہیں ہے کہ ہم نے کوئی بڑا ایونٹ کرنا بکاوز پی ایسل کے اندر بھی وہی پلیئرز آتے ہیں اسی طرح کی سیکیورٹیز ہوتی ہیں پروٹوکور براڈکاسٹنگ لٹس آف کامراز لٹس آف کومنٹیٹرز بٹ ہمیں اپنے سٹیڈیم کو بہتر بنانا ہے نیشنل سٹیڈیم کراچی بھی بہتر ہونا باقی ہے کاردافیز لکس پیٹی گوڈ ناو پشاورکار باب نیا سٹیڈیم اس آلسو لکس فانٹاسٹک چھ مینے میں تیار ہو جائے گا پنڈی ہے ملتان ہے آپ تو بہت ساروں ٹیس سینٹر کور کر چکے ہیں دو چھنک کہ ہمیں اس کو ایکسپینڈ بھی کرنا چاہیے مجوریٹی سٹیڈیز میں میچے ہو جائے کمر بھائی اور ہمارے سٹیڈیم بہت اچھی حالت میں ہو جب بھی اس طرح کے ورلڈ ایوینٹ ہوتے ہیں کسی بھی ملک کے اندر تو وہاں پر دیولمنٹ اور بہت ساری پرگرس ہوتے ہیں گراؤنڈ کے اندر بھی پلائنگ فیسلیٹیز کے اندر بھی 87-96 کے جو ورلڈ کپ یہاں پہ ہوا اس میں کافی گراؤنڈ میں ایمپرومنٹ آ ہوئی لیکن گراؤنڈ کی جو ایمپرومنٹ ہے وہ ٹمپریری فیز میں نہیں رہنی چاہیے آپ دیکھیں کہ کسی چیز کو مینٹین کرنے کے لیے ویڈیولپ کرنے کے لیے آپ دیکھیں کہ نیاز اسٹیڈیم جس میں 1000 تیسٹ آف ہیسٹری کھیلا گیا اور جہاں پر ورلڈ رکار پارٹنرشپ ایکوال کیا میاداد اور مزرسن نظر نے 421 کا اور اس کو بلکوی نگلیٹ کیا ہوا ہے پاکستان کرنیز کیا اور کوئی پرسانے آلہ کھتے وہاں لڑھتے ہیں سکینی طور پر it's worth mentioning here کامر بھائی کہ 2017 کی چیمپنز روپی کے بعد تب تک کوئی چیمپنز روپی ہوئی نہیں ہوگی so ہم تو دیفنڈگ چیمپنز بھی ہوں گے تو شاید یہ بھی بڑی وجہ ہے کہ ہمیں چیمپنز روپی ایلوکیٹ ہوئی ہے so I think what a place to defend your title at your home home ground اگر آپ اپنے ٹائٹل کو ڈیفنڈ کر رہے ہیں تو نفسیاتی طور پر بھی آپ mentally prepare ہوں گے کہ آپ اس ٹروفی کے لیے جد وزیرت کریں اور جیتے کی کوشش کریں and retain the championship یہ بہت بڑا مارکہ ہوگا اگر ایسا ہوا کہ اپنے home ground آپ اپنے ڈیفنڈ کر لیں let's hope کہ ہمارے جو نئے کھلاڑی ہیں پاکستان کے up and coming emerging کھلاڑی جو ہیں by the time in the next 3-4 years they come up to a standard to accept the challenge and fight out the champion's trophy and defend it ہم نے یہ پروسیس تقریباً کوئی چھے مہینے پہلے شروع ہو گیا تھا اور احسان مانی صاحب اور وسلم خان صاحب کو یقین دوہ پر اس کا کریٹ جاتا ہے کہ اس وقت تمام پریزنٹیشن جیتی کمیونکیشن تھی اور آبیسی پھر job well done by رمیز راڈا کہ یہ چیز ہم نے make sure کی اور یہ بات جو کہہ رہے تھے رمیز بہت امپورٹنٹ بات ہے کہ آپ کی پرفارمنس جو ہے وہ بہت ویلیو کرتی ہے اور کامر بھی ہم سمجھتے ہیں کہ ورلڈ کب میں ہماری جو پرفارمنس تھی ہمیں جس انداز سے انگلیش آسٹیلیم پریس نے لکھا ہمارے کھیل کی تعریف کی آپ فیلد ہمارے ڈسپلنس کی چاہے وہ ٹیموں کے ڈرسنگ روم جس طرح کا پرفارمنس پاکستان کا تھا کسی ٹیم کا نہیں یہ الگ بات ہے کہ وہ سیمی فائنل میں جہایڈ ہے بیٹھ مومنٹ اور وہ لوگ بلیم کر رہے ہیں آسان علی کو لوگ بلیم کر رہے ہیں شاہی شاہفری جی وہ تین چھکے کھا جیا یہ سب ٹوٹلی ارریلیمنٹ باتیں آپ دیکھیں مچھل سٹاک کتنا بلا بولرہ کے چار ورے پچاس رن دے دی ہے آپ دیکھیں گے بابجو دہ جیر لیکن پاس کا لا کے ساتھ منٹ ظن میں چیزیں کھاشٹ بکر ہوں کسی کو بلیم کرے کیسی کو رہے کش درپ کیسی پکر نا کش پکر نا and run out کرنا it's all part of the game کسی اچھا دن hasbraven ulب一個 good day the office bad day the day in the office ample پاکستان کی کرکٹ یم کا performance ots absolutely magnificent tremendous performance تو دوستو یہ ویڈیو یہاں پر ہوتا ہے ختم آپ کو بتانا چاہوں گا کہ بھارت اگر پاکستان سے کھیلے گا تو پاکستان آٹومیٹیکلی مطلب بھیکاری سے سیدھا بہت بڑا آدمی بن جائے گا میں آپ کو بتاتا ہوں کیسے آپ کو بتا ہوگا کہ بھارت کی جو مارکیٹ ہے کرکیٹ کی وہ لگ بھگ لگ بھگ 90% مارکیٹ دنیا کی بھارت ہے اور بھارت سے ہی سب ویورشپ اور سب کچھ بھارت سے ہی جاتا ہے ابھی آپ کو یاد ہوگا انڈیا انگلینڈ میں تیسٹ سیریز کھیل رہی تھی انڈیا کے مین پلیئر وہاں پہ تھے اور بی پلیئر ریزرگ میں تھے اور اس کے بعد انڈیا نے ایک سیریز کھیلی سری لنکا کے ساتھ آپ کو یاد ہوگا چھے چھے ڈیب بھی ہوئی تھے انڈیا کے ایک ساتھ سری لنکا میں تو اس سیریز سے مطلب اس سیریز کی ویورشپ آپ سمجھ سکتے ہو کہ انڈیا کی جو سی ٹیم سی ٹیم تھی لیکن وہ تھے تو انٹرنیسنل میچ لیکن وہ آپ سی ٹیم ہی کنسیڈر کرئی ہے اس مطلب سی ٹیم سے سری لنکا کو 104 کرو روپے کا فائدہ ہوا تھا وہاں پر تیم ٹی ٹوئنٹی اور تین ODI میچز ہوئے تھے آپ کو یاد ہوگا سری لنکا ٹی ٹوئنٹی سیریز جیتا تھا بھارت ODI سیریز جیتا تھا جس میں مطلب دیپک چہر نے ایک میچ میں بہت اچھا کھیلاتا اگر آپ کو وہ سیریز یاد ہے سونی میں آئی تھی ساتھ تو آپ سمجھ سکتے ہو سری لنکا بھارت کی سی ٹیم سے کھیل کر 104 کروڑ بنا سکتا ہے تو پاکستان انڈیا کی سیریز کا اب بجٹ سوچ لو کتنا زیادہ ہوگا مطلب پروفٹ کتنا زیادہ ہوگا اور پھر ہمیں پاکستان کے ساتھ کتنا شیئر کرنا پڑے گا obviously شیئر کرنا ہی مڑے گا تو آپ سمجھ سکتے ہو کہ بھارت پاکستان کی سیریز کھیلنے سے ہمیں بہت زیادہ گھاٹا ہے اور دوسرا یہی ہے کہ political reason آپ کو پتا ہے وہ میں ہسٹری میں نہیں جانا چاہوں گا بھارت پاکستان نے آخری سیریز 2012 یا 2013 میں کھیلی تھی مجھے اگر اچھے سے یاد ہے تین میچ کی سیریز اور ساعت تین ODI تھے اور تین T20 تھے جو کی T20 انڈیا جیتا تھا ODI پاکستان جیتا تھا اور انڈیا میں تھی وہ سیریز کافی low scoring میچ ہو رہے تھے اس ٹائم پہ اس کے بعد سے بھارت پاکستان ICC event میں ہی کھیلے ہیں اور اس کے بعد سیریز نہیں کھیلی ٹیسٹ میچ تو مجھے یاد ہی نہیں ہے کہ بھارت پاکستان نے اپنا آخری ٹیسٹ میچ کب کھیلا تھا تو گائز آپ سمجھ سکتے ہو پاکستان کس طریقے سے بیتاب ہے بھارت کے ساعت سیریز کھیلنے میں ابھی تو پاکستان میں مطلب سوچے خواب دیکھ جا رہے کہ 2025 کا چینپنس ٹروفی اگر یہاں پہ ہو گیا تو ان کی تو مطلب آپ سمجھ سکتے ہو پھر یہاں پہ کتنا مال بنے گا اور کیا کیا ہوگا یہ سب ہے لیکن مجھے لگتا ہے کہ بھانگلہ دیس کے سٹیڈیوم اگر آپ compare کریں پاکستان کے پاکستان کے سٹیڈیوم بلکل میں بولنا ہوں گی 90's کی condition کے سٹیڈیوم ہے مطلب آپ سمجھ سکتے ہو پاکستان کے سٹیڈیوم وہاں پر بیسیکلی جیادہ تر جو پاکستان سپر لیگ ہوتی ہے وہ ہوتی ہے یا تو کراچی کا ایک سٹیڈیوم ہے اور ایک ہے لاہور کا سٹیڈیوم قدعافی سٹیڈیوم تو یہ سٹیڈیوم مطلب مجھے نہیں لگتا ہے کہ آج کے انٹرنیسل سٹیڈیوم سے یہ میچ کرتے ہیں ہو سکتا ہے کہ پاکستان سائد اگر یہ confirm ہوتا ہے تو definitely وہ کچھ نہ کچھ صدھار کریں گے اور آنے والے اب 2025 تک کیا situation منتی ہے سائد اس سے پہلے بار پاکستان میچ کھلنے لگے یا کچھ ایسی situation منے وہاں پر نواز شریف پھر سے واپس آ جائے اور کچھ بھی situation من سکتی ہے جس سے کی ہو سکتا ہے کچھ کہہ نہیں سکتے ہیں آپ کے کیا خیالات ہیں پلیس کومنٹ سیکشن میں جرور لگیں چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کریں دنبات دوستو ویڈیو دیکھنے کے لیے